اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو می ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب بھی کو ٹھیک ہوں گے ہی ایسے بھی ہوں گے اور مزے میں بھی ہوں گے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ سکپ بلکل مت کریں جو بھی چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کرتے تو جی آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور آج ہم لوگ جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں فائنلی شکر الحمدللہ آج ہم لوگ گھر پہنچ چکے تھے تو جی گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے یہ گفت میرا ویٹ کر رہا تھا ہے تو یہ ماشاء اللہ سے میری چچا کی پوری فیملی جو وہ عمرہ کر کے آئی ہیں تو ان کی طرف سے آیا تھا میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے یہ پانی ہے آبے زمزم اس کے ساتھ جو ہے یہ کھجوریں ہیں کیونکہ بہت مزگی تھی اس کے ساتھ جو ہے خوبصورت سی تسبیح تسبیح میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے بہت زیادہ بساندہ ہی ہے بہت پیاری سی جو ہے وہ سمپل سی تسبیح اس کے ساتھ بہت پیارا سجائے نماز بھی ہے تو جی ماشاء اللہ ان کا سب کا عمرہ جو ہے وہ اللہ پا قبول کریں اور ساتھ میں ہمیں بھی انشاء اللہ انشاء اللہ عمرے کی حج کی ہمیں بھی تفیق عطا فرمائیں آمین تو اینیویز جی یہاں پر واپسی ہماری ہو چکی ہے تو اب واپسی کے بعد جو ہے وہ دیلی روٹین جو ہے نارمل سی وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پر میں آپ کو جائنماز بھی دکھا دیتی ہوں ماشاء اللہ جائنماز کا کلر بھی بہت پیار ہے اور اس کا سروب بھی بہت پیار ہے تو بہت پیارا سی یہ جائنماز ہے تو انیویز جی گھراتے ساتھ جو ہے ہم لوگ کافی لیٹ ہو چکے تھے مطلب ہماری باپسی تھوڑی سجی ذرا لیٹ ہوئی تھی تو کافی شام میں ہم پہنچتے تو سب سے پہلے جو بھی میں نے کھانا بنانا شروع کیا تو میں نے ساتھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں جوٹی سی ریسپی تو جلدی میں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا بنایا جائے تو پہ جلدی میں مجھے جو ہے ایک دیسی سی ڈیش ہماری جو ہے وہ مجھے میں نے کاج بنا لیتے ہیں آلو انڈے جو کہ موسم کے حساب سے بھی مزے کے لگتے ہیں اور ایسے بھی مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں نے سجھا کہ یہ میں بنا لیتی ہوں جلدی جلدی سے تھوڑا ساگی لیا تو میں نے پیاس ڈالا تھا آچھا کہیں کھین میں نے تھوڑا کم رائی چھوڑا السائی گی ہم بھی ہوھر کیا ہوں ثوڑا ساگی اما بھی بھی epi اس لئے یہاں وہ اینکام بھی لوگpling né ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ لوگوں میں رہتے ہیں گیدرنگ میں رہتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہے آپ کو کہ واپس جائیں اپنے گھر میں اپنی روٹین شروع کریں لیکن جب آپ واپس آ جاتے ہیں تو پھر ایک دو دن آپ کو بوریت فیل ہوتی ہے کہ آپ کو بوریت فیل کرتے ہیں لہو فیل کرتے ہیں لیکن ہر انیویز یہ سب جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے تو ہر یہاں پر میں نے اس میں دو میڈیم زائز کے ٹوماٹر ڈالے تھے جب تھے ہلکے سروٹ ہو جائے اوٹر آپ نے سارا سبائسیز ایٹ کر دیں 1 parlar نے ٹو پوڑرو پار 2 chile experimentation اگرمی مسالہ پاورڈر اے اڈ کیا تھا ہافتیب اسپہ میں ٹرمیرک پاورڈر اے ایڈ کیا تھا اس کے بعد اس میں میں ایک کریائنڈر پاورڈر بھی اے ایڈ کیا تھا اس کے ساتھ یہاں پر میں اس میں تھوڑا سا داریوں زیرہ سابت زیرہ بھناواہ وہ میں نے تھوڑا سا اس میں اے اٹ کر دیا دو سے دیر لانگ ڈالیں اور ایک گھری پتہ ڈالیں اس کے بعد اس کو ہم نے ایک دو منٹ کے لیے اچھے سی سٹیر کرلیں مکس اپ کر لیں گے اس مسائلے کو تو بہت ہی مزے کی یہ جو ہے ریسپی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی سے جو ہے اس کو رازمی ٹرائے کریں تو یہاں میں میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال ہے پانی ڈال کی اس کو اچھے سمینے کر لینا ہے بلینڈ اور اس کا بنا لینا ہے ایک فائن سا پیسٹ بہت ہی فائن ہمیں اس کا پیسٹ چاہیے تو بہت ہی مزے کی اس کی ہشبو ہوتی ہے ایسے جیسے اس کی جب بنائی ہوگی بعد میں اس کو ہم پیسٹ بنائیں گے تو جیسے دیگی مسائلے کی فشبو ہوتی ہے اور ٹیکچر ہوتا ہے یہ بلکل ویسا ریڈی ہوتا ہے اگر آپ نے انڈے کوفتے بنانے یا آلو انڈے بنانے یا تو آپ اس میتھٹ سے بنائیں بہت ہی مزے کی جو ہے آپ کی یہ ریسپی ریڈی ہوگی تو یہاں پہ یہ سارا پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمودھ سا بن گیا سب چیزیں جو اچھے سے وہ فائن سی جو ہے وہ میشپ ہو گئی ہیں تھوڑے سے اس میں پانے ڈالیں گے اور اب اس کے بعد ہم نے اس میں باقی جو ہم نے گی تھوڑا کم ڈالا تھا اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں باقی آئل ایڈ کر لینا آئل گی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد اس کی اچھے سے ہم پانچ منٹ تک کریں گے بنائی اور بہت ہی مزے کی اس پوائنٹ پہ جو ہے آپ کو خوشبو آئے گی اس کے مسائلے کی بلکل دیگی مسائلے کی جو خوشبو ہوتی ہے تو جب اس کو میں نے بھون لیا ہے انڈے جو میں نے سیپرٹلی بوائل کر لیا ہیں اور وہ میں بوائل اس میں ایڈ کروں گی صرف اس میں ہم نے آلو ڈالنے آلو آپ کی اپنی مرضی ہے چھوٹے سے ڈالنے بریگ جو کٹنگ ہوتی ہے یا تھوڑے موٹے جس طرح سے بھی آپ لوگ پسند کرتے ہیں نورملی جس طرح بھی آپ لوگ ڈالتے ہیں میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے اور ان کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا دو میڈ اس کو ہم نے بھون لیا ہے اس کے بعد پانی ڈال کے تو ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ میڈ کے لیے کور کریں گے کیونکہ دس پندرہ میڈ لگ جاتے ہیں اچھے سے کوکونے میں آلو کو تو اس کے بعد اس میں میں نے پانی ڈال دینا ہے پانی آپ اپنے حساب سے ڈال لیں کیونکہ تھوڑا سا اس کو کوکونے میں بھی ڈرائ ہو جائے گا تو بہت زیادہ میں نے اس کی گریوی جو ہے تھوڑا مطلب گریوی والا جو مسالہ اور ٹائپ ہوتا ہے ویسے رکھا تھا یہاں پہ میں کھانا بنا رہی تھی اور میں نے پھر ایک دم سے دیکھا تو مہم زیان بھی یہاں پہ کھانا بنا رہے تھے کیوٹ سا بی بھی ہوئی اتنے مزے سے یہاں پہ کھانا بنا رہا تھا میرا بلکل بھی اس کی طرف دیان نہیں تھا ایک دم سے جب میں نے دیکھا تو اس نے بقائدہ جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی اوپر دیج کی چھوٹی اپنی اور اس میں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانا بنا رہا تھا خیل جی یہاں پہ جو ہے میرا مسالہ بھی ریڈی ہو چکے اور علو بھی اچھے سے ڈن ہو چکے تھے پھر اس میں میں نے بوائل ایکسٹ کر دیئے تھے تو یہ ہماری فائنل لوک آ گئی ہے اور بہت ہی مزے کا جو ہے یہ سالن ریڈی ہوئی ہے تو سیمپل سی ڈیش ہے لیکن اس کو تھوڑا سی آپ مہنس سے ایفورٹ سے بنائیں گے تو زیادہ جو ہے یہ مزے کی بنے گی تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جو کہ امید آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لازمی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ میری ویلوگ اور ایسے بھی آپ لوگ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیں بہت سا یاد رکھیں میتب سے آپ سب کو اللہ حافظ